سبق نمبر ایک حمد اشعار کی تشریح ہمارے پاس شیر دیئے گئے ہیں لائنز دیئے گئے ہیں ان کی تشریح کرتی ہیں خدا کا نام روشن ہے خدا کا نام پیارا ہے خدا کا نام روشن ہے اس کا مطلب خدا کا نام چمکتا ہے سب کو دکھائی دیتا ہے خدا کا نام پیارا ہے اللہ تعالیٰ کا نام بہت اچھا ہے اور دل کو چھو لینے والا ہے اس کے علاوہ ہم شائر اکبر علیہ آبادی کے مطابق ہم ان کے شیر کی جو تشریح ہے وہ بھی کریں گے تو میں پہلے آپ کو تھوڑا تھوڑا ساتھ بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جہے اس کے بعد آپ پوری ٹرانسلیشن اور پوری تشریح کو بھی آپ دیکھیں گے دلوں کو اس سے قوت ہے اللہ تعالیٰ کا نام جب لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو جب یاد کیا جاتا ہے تو دلوں کو اس سے قوت ملتی ہے دلوں کو طاقت ملتی ہے زبانوں کو سہارا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچاتا ہے تو اس کی زبانوں کو سہارا ہے مطلب اس میں کومفیڈنس آتا ہے اس کا بولنے کا انداز ٹھیک ہوتا ہے وہ اچھی باتیں کرتا ہے اس کی جو آواز ہے اس میں خود با خود حق کی آواز آتی ہے اور اس کو سہارا ملتا ہے اس کی زبان اچھی ہوتی ہے لڑکھڑاتی نہیں ہے جب بھی کوئی بات کرنی ہو تشریح کریں گے شاعر اکبر علا عبادی جس نے حمد یہ لکھا ہے اس پر بات کریں گے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ساری دنیا میں روشن ہے جو چیز روشن ہو اسے سب جانتی ہیں اس لئے تمام مخلوقات اپنے خالق کو مالک کو جانتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بے شمال نیمتوں کی وجہ سے اور ہر لحاظ سے بہت پیارا ہے اس کا بابرکت نام بھی ہمیں بہت پیارا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر کامل یقین ہو اس کے دل کو طاقت اور جلا ملتی ہے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے نام اور ذکر سے مضبوطی پکڑتا ہے جب زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو تو انسان کو سب سہاروں سے بڑا سہارہ مل جاتا ہے انسان کا پہلا اور آخری سہارہ اللہ تعالیٰ ہے نیکسٹ ہمارے پاس دوسرا ہے خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق کو مالک کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے زمین کا بھی مالک آسمان کا بھی مالک اس کو پیدا کرنے والا اسی کی قدرت اور سنت نے عالم کو سوارا ہے اس کی قدرت کی وجہ سے یہ پوری دنیا جو ہے یہ اچھی دکھائی دیتی ہے ایک ترتیب میں دکھائی دیتی ہے تشریح کرتے ہیں زمین و آسمان بلکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی شان کن فایہ کون ہے وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے یہ زمین اور سات و آسمان اسی کے ہیں قرآن پاک میں جیسے کہ ارشاد ہے ان اللہ لہو ملک السماوات والارد کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہیت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور کاریگری سے سارے جہان کو خوبصورت بنا دیا ہے سوارہ ہے اور اس نے خوبصورت چیزیں بنا کر دنیا کو مزین کر دیا ہے ہر چیز کی تخلیق میں اس کی کاریگری ظاہر ہوتی ہے کہ بے شک اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ بے شک بہت ہی اچھی بنائی گئی ہے موسیقی